اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور شیڈو کے کام چک کریں جیسے بھی موسم ذرا تھنڈا ہوتا ہے اور ایسی چھوڑ کے یہ جناب آ جاتے ہیں باہر اور گملے میں تھنڈی مٹی بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں سکون سے اور پھر یہاں سے ہلنے کا نام نہیں لیتے آج تو ویسے موسم جو ہے کافی اچھا ہوا ہے اور ہوا بھی چل رہی ہے اور ہلکی ہلکی سی بارش بھی شروع ہو گئی ہے اور جب ایسی بارش ہوتی ہے تو سب سے زیادہ دل کرتا ہے یہاں تو انسان جو ہے وہ آٹنگ پہ چلا جائیں اور یہاں پھر چائے پیئے اور آٹنگ پہ جانے سکتے کیونکہ کاشیف گھر میں نہیں ہے تو پھر جو گھر چیزیں آویلیبل ہیں وہ چائے کی ہیں تو پھر کیوں نہ چائے بنائی جائے اور آپ کے ساتھ شیئر کی جائے چلے جی آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے علاچی والی چائے نے جی جناب ہم تیار کریں گے علاچی والی چائے اس میں ایک کپ جو ہے وہ پانی ایک کپ دودھ اور چار پانچ جو ہے علاچی کے دانے لیے ہیں میں نے پتی اور چینی لی ہے پین میں پانی ڈال کر اس میں پتی کو ایٹ کر دیا ہے اور پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اور علاچی جو ہے میں نے اس طریقے سے اس کو کھول لیا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ علاچی کا پاورڈر بھی استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں پر علاچی کو کھول کر استعمال کیا گیا ہے اب کہوا جو ہے وہ پکرا ہے اور اس میں جو ہے تھوڑی سی چینی ایٹ کریں گے چینی کو کم استعمال کرنا چاہیے میں آپ کو بھی یہی ڈوائز دوں گی کہ چینی کو کم استعمال کریں چینی سے جتنا ہو سکے خود کو آوائٹ کریں اور دیکھیں یہ اچھے سے کیوا پکرا ہے اور آپ بھی اس میں ایک اپ دودھ کا ایٹ کر دیں گے اور چائے کو ہلکی آنچ پر بنائیں گے چائے جو ہے وہ تیز آنچ پر بھی بن جاتی ہے لیکن چائے کا وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو ہلکی آنچ پر بننے سے چائے کا ٹیسٹ آتا ہے اور ایک نقصان یہ بھی ہے چائے کو تیز آنچ پر پکانے سے جو ہے وہ بائلڈ ہو کر باہی گر جاتی ہے اور ہمارا چولہ خراب ہو جاتا ہے جس سے ہمیں ڈبل محنت کرنی پڑتی ہے اس کو صاف کرنا پڑتا ہے اس سے بہتر یہ ہی ہے کہ آپ چائے کو ہلکی آنچ پر بنائیں ایک تو ٹیسٹ بھی بہت زیادہ آئے گا اور دوسرا آپ محنت سے بھی بچ جائیں گے اور ہماری چائے ہو گئی ہے تیار میں اس کو کپ میں ڈالنے لگی ہوں اور کپ میں میں نے رکھا ہے چمچ لیکن اس میں چمچ رکھنے سے وہ کپ کبھی بھی پھٹے گا نہیں اس نے چمچ رکھنا چاہیے ہماری ویڈیو ہو گئی ہے تیار اب ہم کریں گے چائے کو انچوائے اور کل آپ کے ساتھ نیو ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے آپ کی حدمت میں آپ ہمارا چینل جو ہے وہ سبکرائب لائک شیئر لازمی کرنا کومنٹس لازمی کریں اور بیل کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ ہماری نیو ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کرتے ہیں وہ جل سے جلد آپ کے پاس پہنچے اپنا بہت زیادہ خیار رکھنا اللہ حافظ